دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جسے سامپوں سے ڈر نہ لگتا اور ان سے ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ ہر سال دنیا میں لاکھوں لوگ سامپوں کے زہر کی وجہ سے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں سامپ اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں جب انہیں انسانوں کے آس پاس چھپنے کی جگہ مل جاتی ہے تو یہ موقع پاتے ہی کسی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے کلپ دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ ہی نہیں بلکہ ویڈیانک بھی حیران رہ جاتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آج سے پہلے آپ نے سامپوں کی وجہ سے ہونے والی ایسی ڈھٹناوں کے بارے میں نہیں سنا ہوگا ان کہانیوں کو جاننے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی دکھانے والے ہیں جس میں سامپ نے ایک زندہ خاتون کو نگر لیا سپیٹی پارکو پائن دوستو پارکو پائن ایک ایسا جانور ہے جس کے پورے جسم پر نوکیلے کانٹے ہوتے ہیں اگر کوئی اس کا شکار کرنا چاہے تو یہ جانور اپنے شریر سے ان کانٹوں کو پھینکتا ہے جو دوسرے جانور کو لخلی کر دیتے ہیں اس کا شکار کرنا کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے بس یہی گلتی اس سامپ نے کر دی شاید اس کا من کسی بڑی چیز کو کھانے کا ہو رہا تھا بس اسی سوچ میں یہ سامپ سپیکی پارکو پائن سے جا بڑا حالانکہ پائیتھن اس سے کئی گناہ بڑے جانوروں کو مار کر ثابت ہی نگل لیتے ہیں لیکن اس سامپ نے پارکو پائن کو مارنے کے بعد اسے نگلا تو یہ کافی درد میں نظر آنے لگا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پائیتھن کے جسم سے اس پارکو پائن کے نوکیلے کانٹے باہر آ رہے ہیں اور ٹھیک سات دنوں کے بعد اس سامپ کی موت ہو گئے بدقسمتی سے اس پارکو پائن کا شکار کرنا اس سامپ کی زندگی کا سب سے خراب اور دردناک خیصلہ سے ایک بلب دوستو سامپ پرندوں کے انڈے بڑے شوق سے کھاتے ہیں کہتے ہیں ہر چمکنے والی چیز سوڑا نہیں ہوتی ویسے ہی ہر گول چیز انڈا نہیں ہوتی اور کچھ ایسا ہی ہوا اس سامپ کے ساتھ جس نے ایک نہیں بلکہ دو بلب کھا لیے تھے انڈے سمجھ کر یہ واقعہ فلوریڈا میں پیش آیا جہاں رہنے والے ایک کپل کو یہ سامپ ان کے گارڈن میں ملا انہوں نے جب اسے دیکھا تو اس کا پیٹ دو جگہوں سے پھولا ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے سامپ کو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا اور جب اس سامپ کی سرجری کی گئے تو پتا چلا اس سامپ نے بلب کو انڈا سمجھ کر نگل لیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بلب سامپ کے مو سے بھی تین گناہ بڑے تھے وہاں موجود ڈاکٹرز بھی پریشان تھے آخر سامپ نے ان بلبوں کو نگل کیسے لیا ویسے یہ سامپ قسمت کا دنی تھا کہ یہ بلب اس کے پیٹ کے اندر ٹوٹے نہیں ورنہ اس کی موت پکی تھی نیکسٹ کلپ دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ وجود گینٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے گرل انسائیڈ پائٹنس نے اب جو کلپ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ کچھ زیادہ ہی ڈر جائے لیکن دنیا میں تو ایسے کئی حادثے ہوتے رہتے ہیں دوستو یہ واقعہ انڈونیشیا میں پیش آیا دوہزار اٹھارہ میں ایک عورت اس وقت غائب ہو جاتی ہے جب وہ اپنے گارڈن میں لگی سبزیوں کی دیکھوال کے لیے کام کر رہی تھی جس کے بعد پولیس پورے شہر میں ہر طرف اسے تلاش کرنے میں لگ جاتی ہے اگلے دن اس کے گھر سے کچھ ہی دوری پر اس عورت کی چپل اور دوسرا سمان بکرا ہوا ملتا ہے جس سے وہ گارڈن میں کام کر رہی جب اس جگہ کے آس پاس مزید گہرائی سے جانچ کی گئی تو وہاں پر ایک بڑے سائز کا پائٹن دکھائی لیا اس کا پیٹ پوری طرح سے پھولا ہوا تھا اسے دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کسی بڑے جیب کو ساپ نے اپنا شکار بنا لیا ہے وہاں موجود لوگوں کو شک ہونے لگا کہ ساپ نے غائب ہونے والی عورت کو اپنا شکار بنا لیا ہے تب لوگوں نے اس ساپ کو مارنے کا فیصلہ کیا جب اس ساپ کو کٹا گیا تو وہاں موجود سبھی لوگ دن رہ گئے کیونکہ وہ عورت اس ساپ کے پیٹ میں ہی موجود تھی آپ تو جانتے ہی ہوں گے پائٹن بڑے بڑے جانوروں کو ان کا دم گوڑ کر موت کے گاٹ اتار دیتے ہیں اور کچھ ایسا ہی دردناک حادثہ اس بدقسمت عورت کے ساتھ بھی ہوا یہ دوہزار سولہ کی بات ہے جب آسٹریلیا میں رہنے والی فیملی کی نظر کافی لمبے ساپ پر پڑی جس کی لمبائی دس فٹ سے زیادہ تھی اور اس کا پیٹ بھی بہت زیادہ پولا ہوا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی تازہ شکار کیا پہلے تو اس فیملی نے سوچا شاید اس ساپ نے ان کے کٹے کو اپنا شکار بنا لیا ہے لیکن جب ساپوں کو پکڑنے والی ٹیم ان کے گھر پر پہنچی پتہ چلا ساپ کے پیٹ میں ایک ٹیڈی بیئر موجود ہے یہ ٹیڈی بیئر اس فیملی کے کٹے کا کھلونا تھا جسے اس نے اپنے گھر کے گارڈن میں چھوڑ دیا تھا اس ٹیڈی بیئر سے کٹے کی گند آ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ ساپ اس ٹیڈی بیئر کو زندہ جانور سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا اور اسے نکل گیا اینیمل دیسکیو ٹیم تیزی سے حرکت میں آئی اور ٹیڈی بیئر اس ساپ کے پیٹ سے نکال کر کتے کو دے دیا گیا گولف بالز دو سو دو ہزار بارہ میں چار فٹ لمبے ساپ کو بھوٹ لگی اس نے مرگی کے کچھ انڈوں کو اپنا بوجن بنانے کا فیصلہ کیا اسی چکر میں یہ ساپ ایک پورٹری فارم میں پہنچ گیا فارم میں مرگیوں کو کمفرٹیبر رکھنے کے لیے ان کے انڈوں کے ساتھ ساپ گولف بالز کو بھی رکھ دیا جاتا ہے اور ساپ ان بالز کو انڈے سمجھنے کی غلطی کر گئے اور انہیں نگل گیا اس کے بعد ایک سرجن کو دس اپریشن کرنے پڑے ان بالز کو باہر نکالنے کی